بسم اللہ الرحمن الرحیم مصر کے لوگ دریائے ڈیل میں لڑکیوں کو کیوں ڈالتے تھے؟ حضرت عمر الفاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریائے ڈیل کو کیا خط لکھا؟ جب دریائے ڈیل خوشک ہوا تو دوبارہ کیسے چلنے لگا؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو انٹرنگ ضرور دیکھئے گا اگر آپ ہمارے چانل پر نئے ہیں تو چانل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والے معلوماتی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو ملتا رہے ناظرین اگر آمی دریائے ڈیل خوشک ہو چکا تھا وہ دریائے ڈیل جس کا پانی تھانٹھے مارتا تھا اور مصر کی کھیتوں کو سیراب کرتا تھا وہ دریائے خوشک ہو چکا تھا مصر کے لوگ یہ دیکھ کر پریشان ہو گئے ایسا پہلی بار نہیں ہوا تھا ہر سال دریائے ڈیل خوشک ہو جاتا تھا مصر کی لوگوں کا کہنا تھا کہ دریائے ڈیل ہر سال انسانی قربانی مانگتا ہے جب یہ قربانی دے دیتے تو دریائے ڈیل پھر سے ٹھاٹے مارنے لگتا لوگ خوش ہو جاتے ان کی کھیتیاں پھر سے لہلہانے لگتی اب ایک بار پھر دریائے ڈیل خوشک ہو چکا تھا لوگوں کی چہرے پریشانی سے مرجھا گئے تھے دریائے اس پار پھر ان سے ایک انسانی قربانی مانگ رہا تھا وہ سب مجبور تھے یہ ان دنوں کی بات ہے جب حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے مصر فتح کیا تھا مصر میں فوجیں موجود تھے امیر المومنین حضرت عمرو الفاروق رضی اللہ عنہ نے مصر میں حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کو گورنڈنو قرار کیا تھا اور اس کے چند دن بعد ہی دریائے ڈیل خوشک ہو گیا تھا لوگوں کی پریشانی دیکھنے کے گامل تھی لوگ دریائے ڈیل میں انسانی قربانی کی تیاریاں کرنے لگے اب لوگ خوش تھے کہ دریائے انسان کی قربانی کے بعد پھر سے بہنا شروع کر دے گا اور خوشحالی ہی خوشحالی ہوگی آخر وہ دن بھی آ گیا جس دن ایک انسان دریائے ڈیل کی بھیر چڑ جانا تھا لوگ صبح ہی صبح یوں تیار ہو کر باہر نکل آئے جیسے عید کا سماہ ہو ہر شخص کے شہرے سے خوشی چھلک رہی تھی حضرت عمرو بن العانس رضی اللہ عنہ دریائے ڈیل کے خوشک ہونے کی وجہ سے سخت پریشان تھے جب انہوں نے یہ سنا کہ لوگ دریائے ڈیل کی پھینٹ چڑھانے کے لیے ایک انسان کو قربان کرنے لگی ہیں تو وہ تڑپ اٹھے کہ یہ تو سرسر ظلم ہے دریائے کیلئے ایک انسان کو قتل کر دینا کہاں کی عقل ہے حضرت عمرو بن العانس رضی اللہ عنہ اپنے چند آدمیوں کے ساتھ دریائے ڈیل کی طرف چل پڑے وہ اس قربانی کو ہر حال میں رکوانا چاہتے تھے جب وہ دریائے ڈیل کے پاس پہنچے تو انہوں نے وہاں عظیب سما دیکھا ہر شخص کے شہرے پر خوشی تھی جب ان لوگوں نے گورنر کو دیکھا تو حیران رہ گئے اور سوچنے لگے شاید گورنر بھی اس قربانی کو دیکھنے کے لیے آئے ہیں حضرت عمرو بن العانس رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ لوگ ایک نوجوان لڑکی کو لے کر وہاں آئے ہیں لڑکی خوف سے کام رہی تھی اس کا شہرہ خلدی کی طرح سرد ہو رہا تھا لڑکی لڑکھڑاتے قدموں سے آگے بھڑ رہی تھی وہ لرستی کامتی ہوئی لوگوں کے ہمراہ دریائے کے کنارے پر پہنچ کر رکھ گئے اس سے مڑ کر اپنے پوڑے باپ کی طرف دیکھا باپ کی آنکھوں میں آنسو تھے وہ مجبور تھا لوگ اس کی بیٹی کو گسیٹ کر موت کے موہ میں دکھیل رہے تھے وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا اپنی بوڑھی آنکھوں سے بیٹی کو موت کے موہ میں جادن ہوئی دیکھ رہا تھا لڑکی کی ماں تو خم سے نٹھال ہوئی جا رہی تھی لڑکی ہاتھ چھڑا کر اپنے باپ کی طرف دھوڑی لوگ اس کے پیچھے بھاگ کھڑے ہوئے اور لڑکی کو پکڑا اور پھر سے دریا کے کنارے پر لے آئے اب حضرت عمرو بن العاز رضی اللہ عنہ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا وہ جلدی سے آگے بھڑے اور لڑکی کو ان لوگوں کی کیس سے چھڑاتے ہوئے بولے یہ سب کیا ہے؟ تم اس لڑکی کو کیوں خلاق کرنا چاہتے ہو؟ لوگوں نے کہا اے عمیر دریائے دیل خوشک ہو چکا ہے وہ ہر سالک انسان کی قربانی مانگتا ہے یہ سن کر حضرت عمرو بن العاز رضی اللہ عنہ نے ناگواری سے لوگوں کی طرف دیکھا پھر پوچھا کیا ہر سال یہ دریائے اس طرح خوشک ہو جاتا ہے؟ لوگوں نے جواب دیا ہاں ہر سال دریائے دیل اس طرح خوشک ہو جاتا ہے اور جب یہ خوشک ہوتا ہے تو ہم ایک انسانی جان کی قربانی دیتے ہیں اس کے ساتھ ہی دریائے کا پانی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے دریائے میں تو قیانی آ جاتی ہے حضرت عمرو بن العاز رضی اللہ عنہ نے کہا یہ تو ظلم ہے لوگوں نے کہا اے عمیر ہم ہر سال چاند کی گیارہ تاریخ کو ایک نوع زوان لڑکی کا انتخاب کر کے اس کے والدین کی رضا مندی سے اس لڑکی کو زیورات اور خوبصورت لباس پہنا کر دریائے نیل کی بھیل چڑھا دیتے ہیں پھر دریائے کا پانی بڑھنے لگتا ہے یہ سن کر حضرت عمرو بن العاز رضی اللہ عنہ نے کہا اسلام ان باتوں کو پسند نہیں کرتا تم ہر سال ایک انسان کو قتل کر کے دریائے کی بھیل چڑھا دیتے ہو یہ تو سراصر ظلم ہے اسلام ان فضول باتوں کو مٹانے کے لیے آیا ہے آئندہ تم ایسا نہیں کروگے یہ سن کر لوگ بولے پھر تو دریائے فسک رہے گا ہماری کھیتیاں برباد ہو جائیں گی ہم بھوک سے مر جائیں گے ہمارے جانور حلاق ہو جائیں گے حضرت عمرو بن العاز رضی اللہ عنہ نے کہا تم پریشان نہ ہو ایسا کچھ نہیں ہوگا حضرت عمرو بن العاز رضی اللہ عنہ نے انہیں یہ رسم ادا کرنے کی اجازت نہ دی اب لوگ بڑے پریشان ہوئے کہ خرد طرف خشک سالی ہو جائے گی اور ہم سب بھوک سے مر جائیں گے ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں ان میں اتنی چررات نہیں تھی کہ وہ گورنر کی حکم عدولی کر سکیں حضرت عمرو بن العاز رضی اللہ عنہ نے لڑکی کو اس کے ماں باپ کے ساتھ گھر بیچوایا اور لوگ بھی آہستہ آہستہ وہاں سے جانے لگے چند دنوں تک دریائیں دیل بلکل خشک ہو گیا اس میں ایک پوند بھی پانی نہ آیا لوگ بکھلا گئے ان کی کھیتی باڑی دریائیں نیل کی پانی سے قائم تھی سبینے بنجر ہو گئے لوگ فاقوں سے مرنے لگے چانور چارہ نخ ہونے کی وجہ سے تڑپ تڑپ کر جانے دینے لگے یہ دیکھ کر لوگوں نے وسر سے نکل کر دوسرے علاقوں کا رکھ کیا ہر طرف فیرانی ہی ویرانی تھی حضرت عمر بن العاز رضی اللہ عنہ نے جب یہ دیکھا تو وہ بھی پریشان ہو گئے اور آہر انہوں نے عمیر المومنین حضرت عمر الفاروق رضی اللہ عنہ کو ایک خط لکھا اور اس میں ساری صورتیں خال واضح کر دی عمیر المومنین حضرت عمر الفاروق رضی اللہ عنہ نے جب یہ خط پڑھا تو آپ نے حضرت عمر بن العاز رضی اللہ عنہ کو جواب میں لکھا تم نے مصریوں کو بہت اچھا جواب دیا اسلام ایسی باتوں کی اجازت نہیں دیتا وہ ایسی فضول باتوں کو مٹانے کے لیے آیا ہے میں اس حد کے ساتھ ایک رکا بھیج رہا ہوں تو یہ رکا دریائے نیل میں ڈال دینا جب حضرت عمر بن العاز رضی اللہ عنہ کے پاس عمیر المومنین حضرت عمر الفاروق رضی اللہ عنہ کا حد پہنچا تو انہوں نے خط کے بعد وہ رکا بھی پڑھا جو دریائے نیل میں ڈال لے کے لیے تھا اس پر دیکھا تھا یہ خط اللہ کے بندے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی طرف سے دریائے نیل کے نام ہے اے دریاء اگر تُو اللہ کے حکم سے بہتا تھا تو ہم بھی اللہ ہی سے تیرا جاری ہونا مانگتے ہیں اور تُو اللہ کے حکم سے جاری ہو جا اور اگر تُو ہوت اپنی مرضی سے بہتا ہے اور اپنی ہی مرضی سے رک جاتا ہے تو پھر تیری کوئی پرواہ اور ضرورت نہیں حضرت عمر بن العاز رضی اللہ عنہ نے یہ رکا دریائے نیل میں ڈال دیا اور واپس چلے آئے جب صبح مصر کے لوگ بیدار ہوئے تو یہ دیکھ کر حیران دے گئے کہ اللہ نے دریائے نیل کو اس طرح جاری کر دیا لوگ یہ دیکھ کر خوشی سے چلنا اٹھے دریاء جاری ہو گیا اس دن سے اب تک دریائے نیل اسی طرح چار یوں ساری ہے ایک لمحے کیل یہ بھی اس کا پانی خشک نہیں ہوا دعا ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں صدی راق پر چلے کی تفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیں اللہ خنے گہبان